السلام علیکم ویلکم تو سٹار سائٹ کمیونٹی تو امید کرتا ہوں تمام بھئی خیریت سے ہوں گے تو یار آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے ویڈاؤٹ انی انویسٹمنٹ ویڈاؤٹ انی ویب سائٹ آپ ایڈسن اپروب کروا سکتے ہیں اور آپ ایڈسن کے اوپر لوڈنگ بھی کر سکتے ہیں ارننگ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں شیرنگ بھی کر سکتے ہیں اسی بھی طریقے سے آپ اس کے اوپر ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ زیرو پرسنٹ زیرو پکی آر میں ہوگی مطلب ایک اربیہ بھی آپ کا نہیں لگے گا اور آپ ایڈسن اپروب بھی کروا سکتے ہیں اور ایڈسن کے اوپر ورک بھی کر سکتے ہیں ارننگ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں تو یار میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ یار جسے بھی ایسے اور مزید کونٹنٹ چاہیے تو یار وہ سٹار فیک پرمیونٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور جسے بھی اگر بات کرنی ہے ہم سے تو یار ہمارے ورس ایپ گروپ کا لنک دسکرپشن میں دیا جائے گا تو یار لنک کے اوپر کلک کر کے گروپ کو جوئن کر لیں اور ہمارے ساتھ کوئی بھی اگر آپ کو ایشو آر ہے تو آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو یار بینہ ٹائم ویسٹ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں براہ جائے میں نیو میل بنائی ہے جیسے نہیں م Privateww یہ نیو میل بنائیں کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے یو نور سین آپسہ دیکھ لئی ٹائم اپنی اسے کار کرنے اپنی سارک کرنے کے بعد ساپلٹ یہ آپ نے میرے کلک کرنا ہے گروپ کلک کرنے کے بعد فکر پر آپ کی پاس یہاں سے توسوس ہے آپر ان اوپشن آپ سائنی نیسب disentistoain Colour گوگل کروں گا تو یہاں میرے سے اکاؤنٹ مانگ رہے ہیں تو میں نے اپنا اکاؤنٹ لگا دیا ہوا ہے تو یہاں دیکھیں اب یہ میرے سے یہ تھوڑا سا لوڈنگ ہو رہا ہے جیسے جیسے میں کروں آپ نے سیم سیم وہی کو تیسٹ کرنا ہے اور آپ آپ کا ورٹ آن ہو جائے گا تو آپ نے اب وہ کہنے کہ آپ بھی ایک پور فائل کا نیم بتائیں میں یہاں سیمپل سے سلیم حبز لکھ دیتا ہوں کی ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کے مطلب نیم اویلیبل ہے نیکسٹ آپ نے کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد سیمپل سے یہ آپ کی پور فائل بن جائے گی فرسٹ او فال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا نمبر جو ہے وہ ویریفائی کریں ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں کلک کر کے ویریفائی خون نمبر پہ کلک کرنا ہے اور یہ سٹارٹ ویریفکیشن کے اوپر سوری سوری تو بیک میں ہم آ جاتے ہیں تو آپ نے سیمپل سے اس کے اوپر آنا ہے یہاں آپ نے اپنا نمبر لکھ کے ایڈ کرنا ہے جیسے میں لکھ دیتا ہوں میں ایڈ کے اوپر جب کلک کروں گا تو یہ چھوڑے کیپچاز آ رہے ہیں تو آپ یہ کیپچاز سیمپل سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہاں انہوں نے مجھے نمبر میرے موبائل نمبر پہ کوٹ سینڈ کر دیا ہوا ہے سکس سیون سیمپل سے آپ نے جب اتنا سا کرنا ہے اکاونٹ آلی میرے اس نمبر کے پھر آلی اکاونٹ بنا ہوئے تو اس وجہ سے وہ سبمٹ دی ہوئے بٹ آپ نے ایسے سبمٹ کر دینا ٹھیک ہے میں نے پروسس بتا دیا ہوئے اور آپ نے سیمپل سے جب بیک جائیں گے تو آپ کا ویریف فون سبمٹ ہو جائے گا سارا کچھ آپ نے ٹری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے ایڈیٹ پر فائل کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈیٹ پر فائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ آپ نے سیمپل سے اس کے اوپر ایک اپنی کوئی بھی مطلب آپ نے جو بھی ڈی پی وغیرہ لگانی ہے کچھ بھی آپ نے لگانا ہے تو میں ابھی جو ہوتا ہوں بھئی میرے پاس جو بھی اگر پری ہو جیسے میں یہ لگا دیتا ہوں اپنی پر فائل پیچر ٹک یہ جس میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے فیم فولو کرنا ہے اور آپ کا ورک ہو جائے گا آپ نے یہاں سے ٹک کر دینا ہے اب آپ نے اتنا سا کرنے کے بعد اب آپ آپ نے فسٹ و فائل اس کے اوپر ٹیس پوسٹیں کرنی ہے اب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آرٹیکل وغیرہ کوئی بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اوپر جسٹ آپ نے خود کی بنائی ہوئی پک یا کہیں سے آپ نے کہیں گوگل سے اٹھا لیتے ہیں اس کو آپ نے اپنے طریقے سے اس کو ایڈیٹ کر کے آپ نے اس کے اوپر جسٹ اپلوڈ کرنی ہے آپ نے تیس سے پینتیس پوسٹیں کرنی ہے میں آپ کو ایک پوسٹ کرنا بھی اس ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ کے لئے تھوڑی آسانی ہو تو اگر آپ کو یہاں سے یہ شو نہ ہو رہا ہو اس کے بعد آپ نے سیمپل سے یہ 3 ڈوڈ کے اوپر پوسٹ کرنے کے لئے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سیٹنگس کے اوپر سیٹنگس کے اوپر آنے کے بعد آپ نے یہاں اپلوڈ پوسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور گیلری کے اندر جلے جانے ہیں اب ادھر آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے اوپر اپنی تصویر کو کیسے ایڈیٹ کرنا ہے جیسے اگر گوگل سے اٹھا لیتے ہیں جیسے ہم پکسا بیس سے اٹھا لیتے ہیں تصویر کوئی بھی ہم اٹھا لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی جیسے ہم نے یہ تصویر ہے یہ پک ہے ہم نے اسے سیف کر لینا ہے سیف اس کے اوپر آکے آپ نے اس کے اوپر سیف کر لینا ہے اب سیمپل سے آپ نے کی اوپر جانا ہے میں اس کا کنٹینیو گوگل کر لیتا ہوں کیونکہ میرا اکاونٹ اس نے بنا ہوا ایڈر کا سو یہ سیمپل سے مجھے ڈیش بورڈ کے اوپر لے جائے گا تو ڈیش بورڈ کے اوپر آنے کے بعد میں یہ لوڈنگ ہو رہی ہے تو یہ اس تعلق جو آپ کریں گے آپ نے اسے اس کو کنٹینیو گوگل کر لیکن کر کیں تو اس کے بعد آپ نے کریئے ڈیزائن کے اوپر آنا ہے کریئے ڈیزائن کے اوپر آنے کے بعد کسٹم سائز کے اوپر آنا ہے اور کسٹم سائز کے اوپر آنے کے بعد داؤ کارٹو سائز کے اوپر کر دینا آپ نے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہ جو ہوگا ہالی ڈیش بورڈ کی ٹائپ کے مطلب حالی آگا آپ کے سامنے ڈیزائن تو اس کے بعد آپ نے آپ نے اپلوڈ کے اوپر آنا ہے اپلوڈ کے اوپر آنے کے بعد آپ نے وہ والی فائل جو ہے اپلوڈ کرنی ہے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی جیسے کہ میں نے ڈاؤنلوڈ کے انتر یہ پک فور یو فین کی ہوئی ہے آپ نے سیمپل سے یہ سکیپٹور کے اوپر کٹ کے اسے اپلوڈ کر دینا ہے تو یہ ابھی اپلوڈ ہو جائے گی اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہوگی ہے میں آپ کو یہ جسٹ اگزیمپل بتاؤں گا کہ آپ نے مطلب اسے ایڈیٹ کیسے کرنا ہے آپ نے کوئی بھی اگر پس ہی رکھا لیتے ہیں گوگل سے تو آپ نے اسے سیمپل سے یہاں اپنے سے ایڈیٹ کرنا ہے جیسے یہ بیک ہے سیمپل سے آپ نے اس کے اوپر کوئی ٹیکس ٹیکس وغیرہ لکھ دینا ہے جیسے میں یہاں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں یہ جیسے میں یہاں ٹی ایم سٹارٹ فائش لکھ دیتا ہوں سیمپل سے اور یہاں سے کوئی بھی ڈیزائن وغیرہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اسے برا کر لیا یہاں سے کوئی بھی میں نے ڈیزائن سیلیکٹ کر دیا یہ جسٹ آپ کو میں اگزیمپل کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں سے اپنے ٹائپ کا بھی ڈیزائن وغیرہ بنا سکتے ہیں آپ نے جسٹ کوپی رائٹ ایمیج نہیں یوز کر لی اب یہ جیسے آپ نے اس کے اوپر کر دیا یہ ایمیج آپ نے مطلب ایک ساپ کیوں ڈیزائن کر دیا اور اوپر سے یہاں سے کچھ ایلیمنٹس وغیرہ آئے کوئی بھی آپ نے مطلب انفرمیٹیو چیز کوئی بھی مطلب آپ جوک وغیرہ آپ کچھ بھی ہے نا آپ بس یو فین کے اوپر مطلب وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کا کام مطلب ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں جسٹ اگزیمپل بھی نہیں اور اگر آپ نے کوئی بھی یہاں جوک لکھنا ہوا آپ وہ جوک لکھ سکتے ہیں کچھ بھی مطلب کر سکتے ہیں بس پک کوپی رائٹ نہیں لگنی چاہیے تو شیئر کے اوپر جانے شیئر کے اوپر جانے کے بعد آپ نے سیمپل سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ اپنی طریقے سے اسے ڈیزائن کر لی جائے گا میں نے جسٹ اگزیمپل کے طور پر آپ کو بتایا کہ یہ ایسے پروسس ہوگا تو اسے باقی آپ نے اپنے طریقے سے کرنا ہے یہ تصویر ڈاؤنلوڈ ہوگی ہے میری میں جاؤں گا اب یو فین کے اوپر یو فین کے اوپر جانے کے بعد سیمپل سے میں میں بیک آؤں گا میں اگین 3 ڈوٹ میں کلک کروں گا سیٹنگز کے اوپر کروں گا اپلوڈ پوسٹ کے اوپر کروں گا گیلری کے اوپر کلک کر دوں گا تو یہ میرے گیلری پہ پہنچ جائے گی اب یہ جو میں نے تصویر بنائی تھی یہ وہ سامنے آگیا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے پروسسنگ پہ لائے جائے گی تو ڈیزائن آپ نے یہ اہودی مطلب کرنا ہے یہ میں نے کافی چھوٹی میج بنا دی تو آپ نے ڈیزائن سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں سے اس کو ٹک کر دوں گا ٹک کرنے کے بعد اگین ٹک کروں گا تو یہ اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں یہ میری ایک تصویر اپلوڈ ہوگی ہے ایسی آپ نے اس کے اوپر تیس پوسٹیں اپلوڈ کرنی ہے اور جیسے یہاں دیکھیں میں آؤں گا سیٹنگز کے اوپر اب یہاں دیکھیں میری اے وہ بتا رہا ہے کہ ایک جو پوسٹ اپلوڈ ہوگی ہے اور بات رہ گئی ویوز کی اگر آپ کو یہ ویوز والی ٹرک چاہیے تو آپ نے اس ویڈیو کی کمنٹس کے اندر آپ نے لازمی بتانا ہے کہ ایک ہزار اس ویڈیو کے اوپر آپ نے لائک پورا کرنا ہے اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ سمپل سے دس ہزار ویوز کیسے پورے کر سکتے ہیں اس کے اوپر جب یہ اس کے اوپر دا ہے اب تم سمپل سے آپ نے تو یو فین کو پریقی کرنا ہے جیسے آپ نے تو آپ کو کمپلیٹ اپنے mới پیجی 9äter کائٹ کیا رہا效 پڑے کرو میں مطلب اس مط nunca پر منک پر ایک یوزر نیم شو کرو رہا ہے اس نے کوپی کرولا ہے ایک عباری کر اکیسوں کے اوپر اندر پر شارک کرنے کےب آپ نے ایک عباری کرو، میں ایک سٹارٹ کے اوپر کلک کروں گا کیونکہ میرا کوئی ایرس کے اوپر اکاؤنٹ نہیں ہے ایک سٹارٹ کے اوپر کلک کر کے تلیم جو بھی ہے میرا میل میں وہ لگاؤں گا اپنا میل لگانے کے بعد یہ ایڈ مینجر کا بتا رہے کنٹینیو کروں گا اب یہاں دیکھیں کہ میں اپنا ایک ایڈسن کا اکاؤنٹ اوپن کر لوں گا اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے جسے یہاں سیمپل سے کلک کرنا ہے ایڈ ہے نظر سائٹ کے اوپر کرنا ہے اور آپ نے جو یہاں سے یو فین کا اپنا یوزر نیم کوپی کیا ہوگا جو یہ اوپر آرہا ہے سب سے آپ نے کوپی کرنے کے بعد سیمپل سے یہاں ویب سائٹ کے اوپر آ کے یہ پیسٹ کر دینا ہے اور سیف کے اوپر کر دینا ہے آپ جیسے ہی سیف پر کلک کریں گے تو within 3 to 5 days کے اندر آپ کا جو ایڈسن ہوگا وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور آپ کا سیمپل سے ایکٹیو ہونے کے بعد آپ کے یو فین کے اندر ایڈس شوانا سٹارٹ ہو جائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنا ایک ایڈسن یو فین سے جو ایکٹیو کروایا تھا تو میں آپ کو اس کا تھوڑا سٹیٹس تگیرہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ تو سیمپل سے آپ نے اتنا کرنا ہے اور آپ کا یہ ایڈسن جو ہے یو فین کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور پانچ دن کے بعد آپ کا ایڈسن اپرو ہو جائے گا اور آپ کی سائٹ کے اوپر یو فین کے اوپر ایڈس شوانا سٹارٹ ہو جائیں گے بٹ اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے تیس پوسٹیں اپنی کلیئر کرنی ہیں جو جو هي کرائٹیری葉 بتا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے تیس پوسٹیں اپنی کلیئر کرنی ہے اور اس کے بعد دس ہزار جو بیوز ہوں گے آپ نے وہ پورے کرنے ہے اور دن آپ کا یہ پاسک کونٹینٹ کوالٹی چیک ہے کونٹینٹ کی کوالٹی چیک ہوگا آپ نے تیس کی جگہ پینتیس پوسٹیں کر دی نہیں اگر کوئی بھی کونٹینٹ میں ایشو ہوگا تو وہ کٹ لیتے ہیں کونٹینٹ ہتم کر دیتے ہیں وہ والا تو سیمپل سا جب آپ کے یہ تین چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو آپ کا ویلین فائیو ڈیز کے اندر ایڈسن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمینٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور آپ کو اگر اس یہ 10,000 بیوز کمپلیٹ کرنے کی جو ٹریک ہے وہ بھی چاہیے تو کمینٹ کے اندر لازمی بتائیے گا اور اس ویڈیو کے اندر اوپر 1000 لائک کمپلیٹ کریے گا اور وہ ٹریک ہم آپ کو بتائیں گے اور باقی اگر جس نے بھی کونٹیکٹ وغیرہ کرنا ہے تو وہ ڈسکرپشن کے اندر گروپ کا لنک ہے تو گروپ کا لنک جوین کریے اور ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال دے گا